موسیقی پارے دوستوں آج ہم سیکھیں گے کہ آپ کسی کام کو کیسے اُتشاہ کے ساتھ کر سکتے ہو اُتشاہ کا مطلب ہے پاشن پورے جوش کے ساتھ پوری امم کے ساتھ پورے وشواس کے ساتھ کیونکہ کوئی بھی کام جب پورے وشواس کے ساتھ کیا جاتا ہے تو یہ ہے مان لیجئے کہ وہ کام آپ کا سفل ہوگا ہی یہ ہے پکہ ہے کہ جو کام سفل ہوتا ہے اس میں آپ کو ہی سفلتا ملتی ہے کوئی بھی منشہ جو زندگی میں سفل ہوا ہے اس نے اپنا ہر کام پورے اُتشاہ کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ پوری امم کے ساتھ کیا ہے وحرکتی دھونکا دھنی تھا جس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اس کو کمپلیٹ کیے بینا وہ کچھ کھاتا نہیں تھا پیتا نہیں تھا تو وہ سفل ہوگا یہ ہے آپ جانئے تو اس سے کیسے سکھا جائے how to work with passion پاشن کے ساتھ کام کیسے کیا جائے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا start acting آپ نے زندگی میں بہت ساری فلمیں دیکھیں ہوں گی بہت ساری movies دیکھیں ہوں گی بہت سارے ویڈیوز دیکھیں ہوں گے اس میں کوئی آپ کا فیورٹ ایکٹر رہا ہوگا تو اس ایکٹر میں کیا خاص تھا جب وہ بولتا ہے تو اپنے حفظوں کے اوپر اپنے ویچاروں کے اوپر اس نے دھیان دیا ہر ایک ایکٹنگ میں اس نے الگ الگ روس ادا کیے چاہے ہسنے کا رونے کا کھانے کا پینے کا ناچنے کا اس میں سب کچھ اس کا پرفیٹ تھا پر واسطہ میں کچھ بھی نہیں تھا جب ایک ایکٹر ایکٹنگ میں سفل ہو سکتا ہے تو آپ جیون میں سفل کیوں نہیں ہو سکتے صرف ایکٹنگ آپ کو سیکھنی پڑے گی ہر کام میں یہ سوچ لیجئے کہ ایک ایکٹنگ کا حصہ ہے آپ سکول میں جاتے ہو آپ کولج میں جاتے ہو آپ ایکٹنگ کی جوگ کرتے ہو آپ منیجر کی جوگ کرتے ہو آپ بورڈ آف ڈیریکٹرز کے حصے ہو آپ شیئر ہولڈر ہو آپ انیویسٹر ہو ہر کام میں آپ کو ایکٹنگ لانی پڑے گی کیونکہ یہ ہے دیکھنے والے کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے یہ جانی ہے آپ مان لیجئے آپ سیلس مین ہو تو آپ ایک سیلس مین کی طرح ہی ایفیکٹ کیجئے آپ کے اندر ایک ایکٹر جاگنا چاہیے اس کو پربابیت کرنا چاہیے جو آپ کو دیکھ رہا ہے آپ اپنے کو نہیں دیکھ رہے دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے ایک آنکھ کو ہجار آنکھیں دیکھتی ہے آپ کے ایکٹنگ میں دم ہونا چاہیے آپ کے ایکٹنگ میں ایسا ججوہ ہونا چاہیے آپ کے ایکٹنگ میں ایسا جوش ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو پرباوت کر دے دوسری بار آپ نے جو سیکھنی ہے I can do this آپ نے ہمیشہ ہی کہنا ہے I can do this کبھی بھی نیوہ شابد آپ کے دکشنری میں نہیں ہونا چاہیے جس سمیں آپ کے دکشنری میں نیوہ شابد نہیں ہوگا آپ سمجھ لیجئے آپ میں اومنگ آگئی ہے آپ میں جوش آگیا ہے آپ میں پریشن آگیا ہے کیونکہ نیوہ شابد اس کے لیے ہے جو کام کرنے سے ڈرتا ہے جو اس بات سے ڈرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہنے والے بہت سی باتیں کہتی ہیں پر آپ کو کھا تو نہیں جائیں گے کیا کام کرنے سے ڈرنا اس لیے ہے کہ کام کرنے سے آپ کی موت ہو جائے گی ایسا دنیا میں کوئی بھی کام نہیں جس کو کرنے سے آپ اوپر جائیں جس کو ڈر لگتا ہے وہ ہی جاتا ہے اوپر تو I can do this کوئی بھی کام ہو کوئی بھی ستھیکنے کی چیز ہو اس کو سیکھو گلت سیکھو بہت سائے بیکتی ہوں گے جو آپ کو اچھا کرنا سکھائیں گے ایک سٹپ آپ نے لینا ہے یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس سے آپ کو جوش آنے مانا ہے تیسری بار remember passion is remember passion is ten times more powerful than knowledge بہت سائے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمیں بہت زیادہ knowledge ہے پر آپ ان لوگوں کی history کو study کیجئے جو جندگی میں سفل ہو گئی ہیں ان کو اتنی knowledge نہیں تھی پر ان میں کام کرنے کا جوش تھا بہت سارے salesmen بہت سارے businessmen صرف اس لیے سفل ہوئے کہ انہوں نے کام پورے جوش کے ساتھ کیا پہلا سٹپ پوری لگن کے ساتھ لگایا تو وہ ہے سفل ہو گئے کیونکہ جو آپ کے customer ہیں جو آپ کے clients ہیں وہ آپ کا جوش دیکھتے ہیں آپ کی امن کو دیکھتے ہیں آپ کے اتشاہ کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو آپ کے اتشاہ سے آپ کے جوش سے شکتی پرات ہوتی ہے اس لیے وہ آپ کا مال خریدتے ہیں اس لیے وہ آپ کی طرف اکرشت ہوتے ہیں تو اچھا relationship بنانے کے لیے یہ بہت ہی عوشک ہے کہ آپ اس اتشاہ کو سیکھئے اس بار کو مشاہ یاد رکھئے صرف یاد کرنے سے اس کے رڈٹہ لگانے سے ڈاٹا بیس بنانے سے آپ زندگی میں سفل نہیں ہو سکتے صرف اپنے کام میں ایک ایسی شکتی کو لے کے آئیے کہ میں جو بھی کام کروں گا پورے اتشاہ کے ساتھ کروں گا تن من اور دھن کسی کام میں لگا دوں گا تو وہ کام آپ کا سفل ہوگا کام کروں گا ڈاٹا بیسی شکتی کو بھی کام کروں گا